تین دن پہلے بہنگور اخبار نے ایک نیوز پبلش کی تھی جس میں ہم نے آپ سب کو بتایا تھا کہ کرناٹکا میں کوویڈ کے کیسز جو کم نہیں ہو رہے ہیں اس کے مددے نظر کرناٹکا سٹیک گورنمنٹ لوگ ڈاؤن کو ساتھ تاریخ کے بعد بھی ایکسٹینڈ کر سکتی ہے ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ 99 نہیں 100% چانسہ سے ایکسٹینڈ ہونے کی ہم نے وہ اس بات پہ بتایا تھا کہ کوویڈ کا جو پرسنٹیج آج 20% سے زیادہ ہے 5% سے کم کو لے کے آنا ہے جو ڈیٹس ہو رہے ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں جو بلیک فنگس کے کیسز ہے وہ بھی بہت بڑھ رہے ہیں اس مددے نظر پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا ساتھی ساتھ سینٹر گورنمنٹ کی ہوم مینسٹری انڈین انسٹر آف سین کا اڈوائز اور ساتھ میں کرناٹکا کی تیکنیکل اڈوائزری کمیٹی کا جو ریپورٹ آیا تھا اس مددے اس آدھار پہ ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ ایکسٹینڈ ہوگا آج کرناٹکا سٹیٹ گورنمنٹ نے پہلے انسٹالمنٹ کا جیسے ساتھ تاریخ سے چودہ تاریخ کی صبح تک کا لوگ ڈون کو ایکسٹینڈ کیا ہے جس طرح سے پہلے صبح چھے بجے سے دس بجے تک کا ٹائم دیا گیا تھا اپنے ایسنشیلز کو خریدنے کے لیے اتنا ہی رکھا ہوا ہے پہلے جو رولز سے ابھی بھی اگلے ہفتے بھی وہی رولز کنٹینیو ہوں گے ایک چھوٹا سا چینجز میں یہ ہے جو بھی ایکسپورٹ انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں اس ایکسپورٹ انڈسٹریز کو پرمیشن دیا گیا ہے کہ 30% سٹاف کے ساتھ وہ کام کریں ساتھی ساتھ ترنیڈاگا کے چیف مینسٹر بی ایس ایڈیورپا نے 500 کروڑ کا سیکنڈ پیکیج آنونس کیا ہے اس پیکیج میں جو انیڈیڈ سکولز کے جو ٹیچرز ہیں ان کو 5,000 روپیز ملیں گے جو فلم انڈسٹری میں کام کرتے ہیں ان کو 3,000 روپیز ملیں گے اور very importantly مزرع علاقی میں جتنے مندیروں میں جتنے کام کرتے ہیں ان سب کو 3,000 روپیز ملے گا اور کرناڑا کا سٹیٹ کے جتنے مساجد ہیں ان مسجد کے اماموں کو اور موزینوں کو 3,000 روپیز ملیں گے آشا ورکرز کو 3,000 روپیز ملیں گے لیکن جو ان کے ساتھ جو جونئرز کام کرتے ہیں ان کو 2,000 روپیز ملیں گے جو لوگ پاور لوم میں کام کرتے ہیں ان پاور لوم میں کام کرنے والوں کو بھی 3,000 روپیز ملے گا یہ کرناڑا کا کی سٹیٹ کے طرف سے 500 کروڑ کا ایکسینڈڈ پاکیج انونس ہوا ہے اب گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جو اساتھ تاریخ سے جو چودہ تاریخ کا جو پیریڈ رہے گا اس میں اگر پبلک پراپرلی سوشل ڈسٹینس مینٹین کرتی ہے اگر پبلک ویکسینیشن میں جائے کے ویکسینیشن کراتی ہے اور لاگ ڈاؤن کے ایفیک کے بنا پر اگر جو پرسنٹیج 20 سے زیادہ ہے اگر وہ 5% تک نیچے آ جاتا ہے اور نمبر آف ڈیٹس کم ہو جاتے ہیں تو چودہ تاریخ کے بعد لاگ ڈاؤن اوپن کرنے کا انہوں نے کہا ہے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج جو دکت آ رہی ہے پورے سٹیٹ گورنمنٹ کو یہ ویکسینز کو اپٹین کرنے میں سیرم انسٹوڈ آف انڈیا سے کووی شیل ہو یا بھارت بیوٹیک سے کو ایکسین ہو جو زیادہ کونٹیٹی میں ٹھیک سے نہیں آ رہی ہیں اس کی جو ڈیلے ہوگی اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ چودہ تاریخ کے بعد کیا ہوتا ہے جتنا سرکار کی ذمہ داری ہے اتنی ذمہ داری لوگوں پر بھی ہے کہ لوگ صرف ویکسینیشن کے لیے باہر جائیں صرف ایمرجنسیز کے لیے باہر جائیں یا صرف ایسنچلز ایسنچلز جو اپنے گھروں کے خریب دکان ہیں وہاں جائے کے لیں نوجوان راستوں پر نہ نکلیں گھر میں رہیں گے ہم بھی مدد کریں گے سرکار کی کوویڈ کے کیس کم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ 15 جون کو لاکڈون فیز بائی فیز کھولنے کا ہمکان ہے یہاں پر ایک بات آپ کو اور ایک بتا دیتے ہیں کرناڈاکہ اسٹیٹ کا جو ڈپٹی چیف منسٹر ہیں اشوت نارنگ ڈاکٹر اشوت نارنگ ان کے حساب سے لاکڈون چودہ تاریخ سے کھلنا چاہیے لیکن اگر آپ کرناڈاکہ کے ہیلک منسٹر ڈاکٹر ڈی سودھاکر کی بات مانیں تو کم سے کم اور پندرہ دن لگیں گے اس کو فائی تاؤزن نمبر تک لانے تک کیونکہ کرناڈاکہ میں جو بیس ہزار سے زیادہ کیسز ہو رہے ہیں پانچ ہزار تک لانے کے لیے اور پندرہ دن کی ضرورت بڑھے گی میوردلس جو سات تاریخ جون تک کا جو لاکڈون ایکسٹنٹ تھا اب وہ چودہ تاریخی صبح تک رہے گا سرکار بھی محنت کرے گی لوگ بھی سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ 15 جون سے کھلنے کی یہ چھانسہ سائیں اور موسٹ ایمپورٹنگ اپڈیٹ فور دہ سٹوڈنٹس اس مہینے جون میں جو سیکنڈ پی او سی کے اور جو ایس سل سی کے جو کرناڈاکہ سٹیٹ بورڈ کے ایکزامس ہونے والے ہیں کل یہ ایک ہائی ایمپورٹنگ میٹنگ ہونے والی ہے ایجوکیشن مینسٹر سوریش کمار کی کل وہ موسٹ لیکلی ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں کیونکہ یہ لاکڈون بھی ایکسٹینڈ ہو رہا ہے ایک نمبر آف کیسز بھی کم نہیں آ رہے ہیں تو 99% چھانسہ سائسے ہیں کہ ان ایگزامس کو 10 سٹانڈر کے اور پی او سی سیکنڈر کے ایگزامس کو پوسپون کیا جا سکتا ہے یہ کمیٹی نے ایک ایڈوائز ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو یہ دیا ہے کہ جو ایگزامس آپ ایس ایس ایل سی اور پی او سی کے کرنے والے ہو ان کو جولئی انڈ یا اگسٹ فرس ٹویک میں کرو ون ڈے کا ایگزام کرو کوئی بھی تین پرو آپشنل سبجیکس کو سیلیٹ کر کر ایک ایک گھنٹے کا ایگزام کرنے کا یہ سجاب دیا ہے یہ ساری چیزیں کل سوریش کمار جو کرناڑا کا سٹیٹ کا ایجوکیشن منسٹر ہیں یہ بتانے والے ہیں جیسے ہمیں اس کے بارے میں اپ ڈیٹ آ جائے گا ہم آپ کو بتائیں گے آپ سیف رہیے آپ کے محلے میں جہاں بھی ویکسینیشن کڑ رہی ہوتا ہے پہلے آپ ویکسینیشن کرائیں آپ نے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آپ سیف رکھیں تھینکیو جہن